بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو ہم لوگ اپنے سلائبک لینڈز کے چپٹر کو آگے بڑھاتے ہیں اور سلائبک لینڈ لیجنز جو ہم کور کر رہے تھے اس میں سے ہم نے جو ہے نا سویلنگز پڑھ لی تھی ٹھیک ہے جس میں ہم نے میوکو سیر سیالو لیتیاسس وغیرہ جو ہے وہ پڑھ رہے تھے میوکو سیٹنشن سیس ٹھیک ہے وہ سب ویڈیوز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں بینائن لیجنز کے اوپہ ٹھیک ہے کس لاربک لینڈز میں ہونے والے بنائن لیجنز ٹھیک ہے یعنی جو ایک طریقے سے ہمارے پاس ٹیومر تو ہوتے ہیں پر بنائن ٹیومر ہوتے ہیں اب بنائن بھی پڑھنے ہیں اور میللگنین بھی پڑھنے ہیں تو سب سے پہلے ہم بنائن اور میللگنین کا ڈیفرنس دیکھتے تھے کہ بنائن ٹیومر اور میللگنین ٹیومر میں کیا فرق ہے اچھا تو جو benign tumor اور benign legions ہوتے ہیں وہ basically ہمارے پاس cells کی ایسی growth ہوتی ہے جو dangerous نہیں ہوتی یعنی cells جو ہیں وہ growth تو کر رہے ہیں but وہ ایک space within a limited area میں جو ہے نا وہ growth کر رہے ہیں یعنی ایک fiber scapsule کے اندر جو ہے نا وہ cells کی growth ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جو ہیں ہمارے پاس underline tissue میں invade نہیں کرتے یعنی growth ہو رہی ہے بہت اسی area کے اندر ہو رہی ہے اور یہ invade نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو ہے growth ہمارے پاس slowly ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کہیں اور body میں metastasize نہیں کر پاتی صحیح تو اس لئے یہ والے جو tumor ہیں نا یہ اتنے زیادہ dangerous نہیں ہوتے اور ان کا simple exposure جو ہے نا وہ ہمارے پاس life کو بجھا سکتا ہے ٹھیک ہے جبکہ اگر میں malignant tumor کی بات کروں تو malignant tumor جو ہے وہ بھی cells کی growth ہوتی ہے بر جیسے یہ underline tissue sorry underline ہاں underline tissue میں invade نہیں کر رہے تھے نا یہ underline tissue میں بھی invade کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت تیزی سے جیسے یہاں پہ slowly growth ہو رہی تھی یہاں پہ بہت fast growth ہوتی ہے اور بہت تیزی سے grow کرتے ہیں اور grow کرتے کرتے ہیں جو ہے نا یہ metastasize بھی کر جاتے ہیں یعنی کئی اور tissue میں بھی آپ کو مل جائیں گے تو malignant جو ہے نا وہ ہمارے پاس dangerous ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ نے یہاں سے simple excision کر بھی دینا تو ہو سکتا ہے کہ body کے کسی اور حصے میں بھی پہنچ گئی ہو تو عمومت جو ہمارے پاس malignant growth ہوتی ہے وہ زیادہ زیادہ ڈینجرس growth ہوتی ہے تو اب ہم نے سلایبری کلانٹس میں جو ہے وہ benign tumors بھی پڑھنے ہیں اور malignant tumors بھی پڑھنے ہیں تو اب ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اپنے benign tumors موسیقی موسیقی